جائے ایک بیما کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کی کمپنی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گراہک سے ملنے کے لیے بھیجتی رہتی ہے جس کے کارن وہ اپنا گھر ایک ٹھکانے پر نہیں رکھ سکتے تھے اس بار ان کو نیپال کے چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں جانا تھا قریب ایک مہینے کے لیے اس لیے اس بار انہوں نے اپنی پتنی کو بھی ساتھ لے لیا پریوار میں صرف وہ اور ان کی پتنی ہی رہتی تھی جائے اور اس کی پتنی دونوں نیپال کے لیے نکل پڑے ویسے بھی تھنڈ کا موسم تھا اور نیپال میں اوپر سے بہت تیز برف پڑ رہی تھی وہ لوگ اپنے گھر پہنچ چکے تھے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے ان کو بہت سنگھرش کرنا پڑا کیونکہ گھر چھوٹے سے گاو میں ایک پہاڑی علاقے میں تھا جس کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے رات کے ٹویلو بچ چکے تھے جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں دوسرے گھر ایک دوسروں سے بہت دور دور تھے باہر جوروں سے تھنڈی ہوا اور برف گر رہی تھی دونوں اپنے رجائی میں دبک کر آرام ہی کر رہے تھے کی اچانک ان کو لگا کی کسی نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے پھر انہوں نے سوچا کی کیا پتہ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو اسی لیے انہوں نے اس کو اندیکھا کر دیا اگلی صبح جائے جس کام کے لیے آیا تھا اس کے لیے وہ نکل پڑا اس کی پتنی گھر میں اکیلے ہی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کی وہ گھر میں بیٹھے وقت کیسے بتائے اس نے سوچا کی چلو کیوں نہ باہر جا کر ہی کچھ دیکھ لیا جائے باہر تھنڈ تو تھی پر ہوا نہیں چل رہی تھی اسی لیے اس نے اپنا سویٹر پہنا اور باہر نکلنے کو تیار ہو گئی جیسے ہی اس نے اپنا گھر کا گیٹ کھولا ویسے ہی دیکھتی ہے کی گھر کے پاس بنے ایک کھمبے کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے جو اس کو چپکے چپکے دیکھ رہا ہے جائے کی پتنی نے اس کو اپنی اور بلایا پر وہ نہیں آیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا اگلے دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ لڑکا اس کو پھر سے گھورے دیکھا جا رہا تھا اس بار اس کی پتنی نے اس بچے کو پکڑ لیا اور پوچھا کی تم یہاں کیا کر رہے ہو اس بچے نے کچھ نہیں بولا اور نہیں کچھ بتایا جائے کی پتنی نے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا تب بھی وہ کچھ نہیں بول رہا تھا آخر میں اس کا نام پوچھنے پر اس نے اپنے دھیمی سی آواز میں اپنا نام سوری بتایا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا اس کو اس کا ویوہار کچھ سمجھ نہیں آیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا وہ بچہ روز اس کو کھمبے کے پیچھے سے نہارتا رہتا تھا اس دن رویوار کی رات تھی دونوں گھر میں انگیٹھی کے سامنے آگ تاپ رہے تھے کیونکہ باہر کی حالت بہت خراب تھی اتنی خراب کی کوئی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائے تو اس کی جان چلی جائے اچانک دروازہ کسی نے کھٹ کھٹایا ان دونوں کو پھر سے لگا کی شاید ہوا کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو تب ہی پھر سے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اس بار کھٹ کھٹانے کی آواز ساف آ رہی تھی یہ آواز سن کر دونوں ڈر گئے کیونکہ اتنی رات کو وہ بھی جان لے لینے والی تھنڈ میں آخر کون ہو سکتا ہے دونوں کیول ایک دوسرے کا موہ دیکھ رہے تھے اچانک دروازے کے باہر سے دھیرے دھیرے رونے کی آواز آنے لگی تب ہی جائے نے زور سے چلاتے ہوئے بولا کون ہے باہر کچھ دیر تک آواز تو نہیں آئی پر بعد میں ایک دھیمی سی آواز آئی دروازہ کھولو کرپیا کر کے دروازہ کھولو بہت تھنڈ ہے یہ آواز کسی چھوٹے سے بچے کی تھی تب ہی جائے کی پتنی کو یہ آواز جانی پہچانی لگی اس نے کہا کہ یہ تو وہی بچے کی آواز لگ رہی ہے جو روز گھر کے باہر کھڑا رہتا تھا جائے کی پتنی نے کہا کہ ہمیں اسے اندر لانا چاہیے وہ بھاگتے ہوئے ابھی دروازے کے پاس جاہی رہی تھی کی اچانک ان کے گھر کے فون کی گھنٹی بازی فون ایک پڑوس میں رہنے والی عورت کا تھا جس سے آج ہی جائے کی پتنی مل کر آئی تھی جائے کی پتنی نے فون اٹھایا وہاں سے اس عورت کی آواز آئی ہیلو جی میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کی اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی بھی دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو اس کو مت کھولنا جائے کی پتنی نے کہا کی ابھی میرے گھر کے باہر ایک بچے کی آواز آ رہی ہے جو دروازہ کھولنے کو کہہ رہا ہے تب ہی اس عورت نے کہا کی نہیں آپ بلکل مت کھولنا وہ اصل میں ایک آتما ہے یہاں جب جب تیز آندھی اور تھنڈ پڑتی ہے وہ تب تب سب کے گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازہ کھولنے کو کہتا ہے وہ تھنڈ کا بہانہ بناتا ہے اور دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتا ہے اگر کوئی غلطی سے بھی دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ اگلے دن برف میں دبا ہوا ملتا ہے یہ سنتے ہی جیسے ان کے پیروں سے زمین ہی کھسک گئی وہ سوچنے لگی کی جو باہر دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے وہ اصل میں ایک آتما ہے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اگلے دن ہی وہ دونوں بھاگ کر پڑوسی کے پاس گئے اور پورے معاملے کے بارے میں پوچھا اس عورت نے بتایا کہ اس گاؤں میں ایک پریوار رہتا تھا پہاڑ ٹوٹنے کی وجہ سے اس پریوار کا وناش ہو گیا بس ایک بچہ بچ گیا وہ دوسروں کے گھر جا جا کر کھانا مانگتا ایک دن بہت زوروں سے برف کی آندھی پڑ رہی تھی وہ دوسروں کے گھر کے باہر دروازہ کھٹ کھٹا کر گھر کے اندر آنے کو گوہار لگا رہا تھا پر کسی نے بھی اس کی گوہار نہیں سنی تھنڈ کی وجہ سے سب اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے دوسرے دن صبح ہونے پر اس بچے کی لاش برف میں اکڈ ڈڈی ہوئی ملی آج بھی کبھی بھی زوروں سے برف کی آندھی آتی ہے تو اس کی آتما سب کے گھر کے پاس آتی ہے اور گوہار لگاتی ہے یہ سب سن کر دونوں حیران رہ گئے لیکن وہ وہاں ایک مہینے جب تک رہے تب تک تین چار بار ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا لیکن جائے کا کام ختم ہو جانے پر وہ وہاں سے چلے گئے پر جائے کی پتنی میں دماغ میں ایک رہس سے ہمیشہ بنا رہا کی اس گھٹنا کے بعد جو بچہ اسے روز گھر کے باہر دکھتا تھا وہ کبھی نہیں دکھا موسیقی